آج جی بہت ہی مزیدار ڈش ہم نے بنائی ہے شاکی ٹکڑے جو کہ ایک بہت ہی فیمس ڈش ہے اور یہ کس طرح بنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمیرس میں بھی بتاتے رہا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے جو کہ بہت ہی فیمس ڈش ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمیٹس میں بھی بتاتے رہا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چھے عدد سلائس لے لیے اور ان کے کنارے کنارے جو کار لیے ہیں ایک کپ چینلی ہے ایک کپ پانی لیا ہے اس کا ہم بنائیں گے شیرہ تقریباً ڈھائی پاو دودھ ہے یہاں میرے پاس 2 بڑے چمچ کون فلور ہے اور کچھ میرے ڈرائی فروٹس لے لیے لیے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے یہاں کچھ نادیل کش کیا ہے اکھروڑ لیے ہیں دو عدد ان کو بلکل چورا کر لیا ہے یعنی کہ یہ موٹا موٹا سا چورا کر لیا ہے اور تھوڑے سی چاروں مارکس ہیں میرے پاس پہلے تو ہم شیرہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین لیا ہے فلیم آنٹ کیا ہے اور ہم چینلی ایک کپ جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک کپ ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکا ہے چینلی کو جو ہے وہ ملٹ کر لیں گے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد بلکل ایک تار کا شیرہ نہیں بنائیں گے بس ہم نے چینلی کو ملٹ کر کے تھوڑا سا پکانا ہے پین میں ہم نے گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اس میں ایک کے کر کے جو ہے اپنے بریٹ کی جو سلائسز ہیں وہ فرائی کریں گے گولڈن کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے آپ کا ورنہ آپ کے سلائس جو ہے وہ جل جائیں گے آپ نے گولڈن کرنے ہے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے گولڈن گولڈن سے ہمارے بریٹ سلائس جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا سا کلر آیا ہے ان کا تو ہم نے یہ فرائی کر لیا ہے اور اب ہم کون فلور سے ہمیں ایک پیسک تیار کرتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کا ایک اچھا سا پیسک تیار کر لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے ایک دم سے سارا نہیں کریں گے تاکہ اس میں گھٹنیاں نہ بنیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گھٹنیاں آ رہی تھیں جن کو میں نے چمچ کی مدد سے میش کر دیا ہے اسی لئے زیادہ دودھ نہیں شامل کرنا ایک دم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا یہ پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے الحمدللہ بلکل صحیح پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے کوئی گھٹنی نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے جو تقریباً ڈھائی پاؤ ہے ہمارا شیرہ بھی تقریباً تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ساری ملٹ ہو گئی ہے اور یہ تھوڑا سا گاڑی شکل افتیار کرنے لگ رہا ہے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے ہمارا تقریباً تیار ہو گیا ہے اب ہم فریم کو بند کر دیتے ہیں الحمدللہ جی ہمارا دودھ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کان فلور والا پیس جو ہے وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گھٹنی نہیں تھی یہ دیکھیں بلکل ساف ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے تک چلاتے رہیں گے چمچ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بند کریں گے فلیم الحمدللہ جی ہمارا کان فلور اور دودھ کا مکسچر جو ہے وہ اتنا گاڑا ہو گیا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ بریٹ جو ہے وہ اس کو چوس لے گی تو ہم نے بہت گاڑا نہیں کرنا جتنا چاہیے تھا اتنا ہو گیا ہے فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے ہمارا یہ پیس بھی تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اور ہمارا شیرہ بھی جو ہے وہ بھی تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے مکمل تھنڈا نہیں ہے اور اب ہم نے یہاں پہ اس طرح کی تھوڑی سا گہری ہم نے ڈش لے لی ہے ہم نے کھلا سا ہو جو میں نے یہ ڈش لی ہے ڈش میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ہم نے یہ سلائس جو ہے وہ اس طرح اس میں بچھا دی رہے ہیں جیسے بھی یہ سیٹ ہوں ہم نے ان کو اس طرح اس میں بچھا دینا ہے ہم سیٹ کر دیتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے اس میں بچھا دیا ہے ڈش میں اب ہم اس کے اوپر شیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ہر جگہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے ڈال دیا ہے شیرے کو اس کو اچھا سا سیٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرہ جو ہے وہ ہر جگہ اچھے طریقے سے چلا گیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو پیسٹ موجود ہے میکسچر کون فلور اور دودھ والا یہ ہم اس کے پر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو بھی ہر جگہ پھیلائیں گے بھو تیتیات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے ڈال دیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر اپنے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈرائی فروٹ سے گارنش کر دیا ہے اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں اس میں رکھنے کے بعد بہت ہی اچھا سا ہمارا شاہی ٹکڑا سیٹ ہو گیا ہے آدھے گھنڈے میں تقریباً اب میں آپ کو پلیٹ میں سے نکال کے دکھاتی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدہ لگ رہا ہے مجھے بسم اللہ الرحمن رہی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزیدار ڈش لگ رہی ہے نیچے شیرہ ہے اوپر ڈالیے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ دیجئے سرف کیجئے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ڈش ہے یہ سب کو پسند آئے گی یقیناً اور آپ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ریسیپی کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کمنٹس نے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ